اسلام علیکم میرا نام غلاب مرتضی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز پلاس آئیے سب سے پہلے آج کے اہم معاملات کا خلاصہ دیکھتے ہیں جی آئی ٹی ریپورٹ کے چرچے سیاسی منظر نامے کو یک سر بدل رہے ہیں سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ ریپورٹ سب سے زیادہ خطرناک کس کے لیے ہے وزیر آزم کے لیے ان کے بچوں کے لیے یا پھر خود نون لیگ کے لیے وزیر آزم اور ان کے ساتھیوں پر سیاسی پریشر بڑھ رہا ہے جی آئی ٹی ریپورٹ سے آئے روز نئے نئے انکشافات نکل رہے ہیں وزیر آزم اور حکومت پر پریشر بڑھانے کے لیے آپوزیشن اکٹھ بن رہا ہے پیپلز پارٹی، ایمکی ایم، پی ایس پی، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی بی وزیر آزم پر پریشر بڑھانے کی حکمت اعملیاں بنا رہے ہیں وزیر آزم مصطافیوں سب ایک آواز ہو گئے آنے والے دنوں میں اسمبلی کے اندار اور اسمبلی سے باہر سیاسی حالات گرم ہونے کے ساتھ ساتھ کشیدہ ہونے کے بھی واضح آثار نظر آ رہے ہیں دو سو معصوموں کے لاشے اٹھانے والا جنوبی پنجاب دوہائیاں دے رہا ہے اسپتال تو کوئی کام کا ہے نہیں جنوبی پنجاب کا واحد بن یونٹ پانچ بار وقت دینے کے باوجود بھی افتتاح کا مستحق نہیں ہو سکا سہولیات کا فقدان چیک چیک کر وزیر ارہ پنجاب کو پکار رہا ہے خدا نہ خاستہ دوبارہ کوئی سارہ بہاول پر ہو گیا تو اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے جنوبی پنجاب میں برن کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے جی آئی ٹی پینما کیسز سے متعلق جو جی آئی ٹی بنی اور جی آئی ٹی کی رپورٹ جس نے انکشافات جہاں کئی انکشافات کیے ہیں وہی اب آگے ہونے والے اور آنے والے معاملات کی کلی بھی کھول دی ہیں جی آئی ٹی نے محض ساٹھ دنوں میں چار دستاویزی شہادتیں حاصل کر کے بظاہر ایک ناممکن کام کیا جسے مجموعی طور پر سراحہ بھی جا رہا ہے ہر حلقوں کے اندر اور خاص طور پر حیرانی بھی اس بات کی ہو رہی ہے کہ کیا یہ سارا کام واقعی ساٹھ دنوں کے اندر ہوا ہے چار دستاویزی شہادتیں ایسی ہیں جس نے سارے کیس کی جہتیں ہی بدل کے رکھ دی ہیں اس سارے معاملات کو بالکل بدل کے رکھ دیا ہے اور یوں کہیے کہ شریف خاندان کے لیے ایک چار چیٹ کے طور پر یہ کام کر رہی ہیں چار شہادتیں ایک فاظل عدالت کے نزدیک اگر یہ چار شہادتیں جائیں گی اور اگر یہ چار شہادتیں درست پائی گئیں تو وزیراعظم نواز شریف اور ان کے بچوں مریم اور حسین نواز کا سیاسی مستقبل تباہ کرنے کے لیے یہ چار شہادتیں کافی ہوں گی شریف خاندان کے خلاف جیائیٹی کی انتہائی تباہ کن چار چیٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تحقیقات کے دوران وہ ایسی دستاویزی شہادتیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے جو یہ واضح طور پر ثابت کرتی ہیں کہ وزیراعظم نواز شریف آفشور کمپنیوں کے مالک تھے مریم نواز دو آفشور کمپنیوں کی بینیفیشل آنر ہے شریف خاندان کی جانب سے پیش کردہ جالی یا خریداری کے معاہدے کی توسیق اور حسین نواز اور مریم نواز کی جانب سے دستخص کردہ ٹرسٹیٹ کی جال سازی ہے جی آئی ٹی ریپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو دستافظی ثبوت حاصل کیے ہیں ان سے تصدیق ہوتی ہے چار جو دستافظی ثبوت نمبر ایک مریم نواز بریٹش ورژن آئیلنڈ کی کمپنیوں نیلسن انٹرپائزز لیمیٹڈ اور نیسکو لیمیٹڈ کی بینیفیشل آنر ہے یہ جی آئی ٹی ریپورٹ کر رہی ہے اور تصدیق فینینشل الیونسٹیگیشن ایجنسی بریٹش ورژن آئیلنڈ نے کر دی ہے یہ ہے پہلا جو کیس ہے نمبر دو ایف زیڈ ای کیپٹل نامی آف شور کمپنی میں میاں نواز شریف کی چیئرمنشپ کی جبلالی فری زون آتھارٹی سے تصدیق بھی ہوئی ہے یہ دوسرا ہے اب یہ تیسرا سنیں کہ مدہ الہین کی جانب سے معزز عدالت میں جمع کرائے گئی جالی خرید یا فروخت کے معاہدے کی متحدہ عرب امرات کی وزارت انصاف کی جانب سے توسیق ہوئی ہے جس کے خطوط کل بھی میں آپ کو دکھاتا رہا اور آپ کو بھی یہ ٹیلیوین سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں یہ متحدہ عرب امرات سے جو وزارت انصاف کی طرف سے توسیق ہوئی ہے چوتھا جو برطانیہ کی فورنزک ماہر کی رپورٹ ہے وہ انتہائی اہم ہے جس کے فونٹ کے بارے میں جو کیلیبری فونٹ ہے اس سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں ان کی رپورٹ کی مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان اور جی آئی ٹی کے سامنے مدہ الہین کی جانب سے جمع کرائی گئی جھوٹی اجال سازی کی گئی ڈیکلیریشن آف ٹرسٹ ہے یہ چار ہیں یہ چار دستاویزی شہادتیں ایسی ہیں جو ایک بڑی چارٹ شیٹ تیار کر رہی ہیں اگر جی آئی ٹی کی دستاویز شہادت کو سپریم کورٹ آف پاکستان ان چاروں کو اگر قبول کر لیتی ہے تو پھر وزیراعظم نواز شریف معزز عدالت کے سامنے پینما کیس میں اپنے بیان کی وجہ سے سخت مشکل کا شکار ہو سکتے ہیں جس میں انہوں نے غیر مبہم انداز میں یہ کہا تھا کہ مریم نواز نہ تو آف شور کمپنیوں نیلسن اور نیسکول کی بینیفیشل مالکہ ہیں اور نہ کبھی ہی تھیں یعنی ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان سخت فائنڈنگز نے سارے کے سارے معاملے کو خطرناک بنا دیا ہے اس سارے کھیل کو کھل کر سامنے لے آئے اب ساری ثواب دیت سپریم کورٹ کے پاس ہے کہ اگر ان چاروں شہادتوں کو سپریم کورٹ مان لیتی ہے تو پھر سارے کا سارا کیس ہی الٹ جائے گا سارے کا سارا معاملہ ہی تبدیل ہو جائے گا اور ممکنہ طور پر بادیوں نظر میں یہ کہا جا سکتا اور ممکنہ طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارا نقصان وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کو ہوگا غالب امکان ہے غالب امکان ہے کہ شاید انہیں اپنے سیٹ سے بھی جانا پڑے اور غالب امکان ہے کہ ٹھیک ٹھاک ڈینٹ پڑے مشلمی قنون کی سیاست کو بلکہ وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کے فیملی کو بھی یا یہ اس کا تجزیہ لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینکر پرسن وسیم بادامی صاحب کراچی سے میں جوائن کرے ہیں وسیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا وسیم آپ اور ہم دونوں نے اس ساری ٹرانسویشن کو کور کیا ہے ہم اپنی جگہ پر آپ اپنی ٹیلیویجن چینل پر جی آئی ٹی کی رپورٹ کو جو میں نے سمجھا اس میں سے چار پوائنٹ بڑے اہم تھے جو میں نے ریز کر دیا جی آئی ٹی کی رپورٹ کو آپ نے کیا سمجھا ہے اور کیا اس رپورٹ کے بعد کسی بھی طرح کی ہم حتمی رائے قائم کر سکتے ہیں یا اس رپورٹ کے جو مندرجات ہیں ہمیں کسی بھی طرح کی حتمی رائے قائم کرنے میں مدد سے دے سکتے ہیں یعنی اس رپورٹ کے خلاصے سے ہم اخذ کیا کر سکتے ہیں کیا ہم رائے قائم کریں اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اب تک جو قانونی ماہرین کی رائے سنی ہیں دائرہ ہم کوئی قانونی ایکسپرٹ تو نہیں ہیں لیکن قانونی ماہرین کی رائے سننے کے بعد اور کچھ دیگر اپنا تجزیہ کرنے کے بعد ایک دو بات ہے سامنے آتی ہے ایک تک کہ سپریم کورٹ پاکستان ظاہر سی بات ہے پابند نہیں ہے کہ جی آئی ٹی کی بات کو منوان فالو کرے بلکہ جی آئی ٹی نے تو کوئی ریکمینڈیشن دی بھی نہیں ہے نہ دے سکتی دی جی آئی ٹی کو کہا گیا تھا صاحب آپ ان تیرہ سوالات کے جوابات دیں مختصر نہیں ہے کہ جی آئی ٹی نے اگر ہم اس کو سمندر کو کوزیں مند کریں تو کہا ہے بھئی ہمیں ان میں سے کسی بھی سوال کا تشفی بخش جواب نہیں ملا ہے تو اب یہ تو تہہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے ایک ڈیریکشن بڑی واضح ہے ہم اس سے اپنے طور پر میں قانونی ٹرم میں نہیں نورمل ٹرم سے بات کر رہا ہوں ایک سیاسی حوالے سے یا جو ایک ماحول بن گیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں ظاہر ہے باقی قانونی معاملاتوں عدالت زیادہ بہتر جانتی ہے اسی طریقے سے یہ رپورٹ ڈیمیجنگ بھی بہت زیادہ ہے اب ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں شریف فیملی اس کا کیا جواب دیتی ہے مثلا اسحاق ڈارس صاحب نے آج ایک جواب دیا ہے بہرحال ایک ایک نکتے کو ایڈرس کر کے اپنی باتوں کا جواب دیا ہے جو کہ میں کہوں گا کہ اگر مطلب اس کو کھو سکتا ہے کہ جناب کتلوں کے متاثر کن جواب ہے کتلوں کو ہوتا ہے کہ اس پر دوسری رہا رکھیں نہیں مانا لیکن جواب آیا ہے لیکن جو دبائی سے جو لیٹر آیا ہے اس کا کل سے آج تک کوئی بھی حکمران جماعت کفر بلکل بھی متاثر کن جواب تو کیا بلکہ جواب ہی نہیں دے سکا ہے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کو مسلم لگ نون اپنے جواب کے تک کس طرح ہنڈل کرتی ہے میں آپ کے سوال کے جواب میں اس جی ایٹی رپورٹ سے اخص کرتا ہوں کہ مسلم لگ نون کو بہت ڈینٹ دیا ہے مسلم لگ نون کا ایمیج خاصا ہرٹ ہوا ہے شریف فیملی کا ایمیج خاصا اس میں ہرٹ ہوا ہے خاصا ڈینٹ پڑا ہے اور اب لگتا ایسا ایک ماحول ایسا بن گیا ہے اگر ہم عدالتی فیصلے پر قیاس نہیں کر سکتے کہ لوگ ایکسپیکٹ کرنے لگے ہیں کہ شاید اس جی ایٹی رپورٹ کی وجہ سے کوئی بڑا فیصلہ آ جائے گا لیکن فسیم جی ایٹی کی رپورٹ سب سے زیادہ پھر نقص کس کے لیے ہے کیا میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے صرف یا ان کے بچوں کے لیے کیونکہ وہ آگے آنے والے دنوں میں جیسے مریم نواز شریف صاحب پولٹیکس میں آ رہی ہے میرا سوال لیگل پرسپیکٹیو کے ساتھ پولٹیکل پرسپیکٹیو سے بھی ہے آپ کی رائے کیا ہے حسیم صاحب میاں محمد نواز شریف صاحب کے لیے ظاہر ہے یہ رپورٹ نقصان دے تو ہے ہی اب تک بہرحال ایک امیج تھا کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی یا اس کی جو اعلی ترین قیادت ہے یعنی کہ زرداری صاحب بور گورننس اور انتہائی کرپشن مسلم لیگ نون کرپشن ٹیکنیکل انداز میں کرتی ہے اور ایک گورننس پیپلز پارٹی سے بہتر ہے کرپشن کے حوالے سے تاثر بہرحال بہتر تھا پیپلز پارٹی کی قیادت سے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس رپورٹ نے بالکل ان کو اسی صرف میں لا کھڑا کیا لیکن میرے خیال سے انیس بی ضرور ہو گیا ہے حقیقت کچھ بھی ہو میاں محمد نواز شریف صاحب کا کرپشن کے حوالے سے پاکستان کے عوام کے ذہن میں پچھلے ایک ڈیڑھ سال میں جو تاثر بن گیا ہے اتنا میرا خیال ہے اس سے پہلے پچاس پچپن ساٹھ سالوں میں نہیں بنا تھا تو یہ تاثر کے حوالے سے نقصان مسلم لیگنون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو لیکن پولٹیکل کریئر کے حوالے سے ممکنہ نقصان جو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ہے ابھی تو ان کے پاس کچھ پبلک آفیس ہے ہی نہیں لیکن جی آئی ٹی کے بعد بھی اس طریقے سے انہوں نے میڈیا سے بات کی تھی میں خود میرا خیال تھا کہ بڑی اچھے انداز سے انہوں نے بات کی ابھی بھی میرا خیال ہے اور یہ تاثر بن گیا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا پولٹیکل کریئر اب شروع ہو گیا ہے اب اس رپورٹ میں جو کچھ لکھا ہے ان کے بارے میں سیدھا سیدھا لکھا ہے کہ جناب وہ بینیفیشل اونر ثابت ہو گئی ہیں جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس حوالے سے حکمران جماعت کے لوگ کوئی واضح دلائل نہیں دیتے اور یہی رولنگ برقرار رہتی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں تو ایک تلوال اٹک نہیں ہے سر پر جب بھی کل کو کسی پبلک آفس کے لئے کنٹیسٹ کریں گی کوئی آدمی آ جائے گا عدالت میں چلا جائے گا الیکشن کمیشن میں چلا جائے گا کہ یہ تو امین اور صادق نہیں نہیں اس لئے میرا خیال ہے پولٹیکل کریئر کے حوالے سے ممکنہ طور پر انتہائی ممکنہ طور پر اس کا سب سے بڑا نخصان مریم نواز شریف صاحبہ کوئے لیکن پھر ابھی جو جائے ٹی ریپورٹ کے بعد آپوزیشن کی پوزیشن بنی ہوئی ہے جب ظاہر ہے ریپورٹ آگئی مندرجات آگئے اس کے انیلیسز ہو رہے ہیں تو آپوزیشن کی پوزیشن اس وقت کیا بنی ہوئی ہے جس طرح سے سٹانس لیا جا رہا ہے اور آپوزیشن اس ریپورٹ کو لے کر بڑا پریشر دینے کی واضح طور پر تیاری بھی کر رہی ہے وزیراعظم اور نون لیگ کے لیے کتنی خطرناک پوزیشن بنی ہوئی ہے اس وقت دیکن ظاہر ہے اپوزیشن اس وقت خوشی سے شادیانیں بجا رہی ہیں اس کو بجانا چاہیے پاکستان تحریک انصاف اس وقت بکٹری سیلیبریٹ کر رہی ہے بلکل اس کو کرنا چاہیے اس کا حق بنتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے بڑا لمحہ فکری آئے بہرحال کہ جیائیٹی سے جو پار نکلتا تھا عمران خان صاحب کو گالیاں دیتا تھا یعنی کہ وہ خود اون کرتے ہیں کہ آج اس نہج پر اس کو کون لائی ہے مسلم لیگ نون کو پاکستان تحریک انصاف لائی ہے تو پیپلز پارٹی کے لیے بڑا لمحہ فکری آئے کہ وہ جماعت جو کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے جس کا نیشنل اسیملیم اپوزیشن لیڈر ہے جس کا سینٹ میں قائد ہے اس بھی اختلاف ہے اس جماعت کا پبلک لیگ کوئی کریڈٹ نہیں ہے مسلم لیگ نون کو آج اس حال میں پہنچانے میں بہرحال پھر بھی وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو کور کر رہے ہیں جو کہ ان کا حق ہے لیکن اب میرا خیال ہے کہ اصل امتحان ہے پاکستان تحریک انصاف کا اب ملین ڈالر کوشٹن یہ ہے کہ اب پی ٹی آئے کو پیپلز پارٹی کو میں بھی میرے ریلیونٹ سمجھتا ہوں الیکٹورل پولیٹکس میں اتنا بڑا ڈینٹ نہیں ڈال پائے گی ڈال ہی نہیں سکتی میرے خیال سے لیکن اب عمران خان صاحب کا امتحان یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس مورل وکٹری کو یا پبلک سطح پر جو انہوں نے گین کیا ہے اس کو الیکٹورل وکٹری میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئے کوپ ٹوینٹی فور سیون تھری سکسٹی فائیو ڈیز اگلے الیکشن سے ایک دن پہلے تک صرف اور صرف ساری توانہی اس پر صرف کرنی چاہیے اور اکورڈلی میجرز لینے چاہیے کہ یہ جو وکٹری ہم نے اچیف کر لی ہے نواز شریف صاحب کے خلاف حتمی فیصلہ آنے یا نہ آنے کی صورت میں کوئی بہت خطرناک فیصلہ آنے یا آنے دونوں کی صورتوں میں اس سب کو ہمیں انتخابی کامیابی میں کس طریقے سے کنورٹ کرنا ہے اگر ایسا کر لیا تو یہ ساری جو ان کی ایفٹ ہے کام آ جائے گی ورنہ بھی پاکستان کے تو بہت کام آئے گی لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کام نہیں آئے گی لیکن کیا ہم اس فیکٹر کو اگنور کر سکتے کہ نون لیگ میں اس معاملے کے بعد کوئی دھڑے بندیاں بن سکتی ہیں یا بن جائیں آنے والے دنوں میں اور آنے والے دنوں میں نون لیگ کے لیے پی ٹی آئی کے علاوہ کون کون سی سیاسی جماعتیں بڑا اور برا یہ دونے لفظ میں یوز کر سکتا ہو یہ پریشر ڈال سکتی ہیں یا ایفیکٹ ڈال سکتی ہیں یا ڈنٹ ڈال سکتی ہیں دیکھیں میرا خیال ہے جو جماعت بڑا اور بڑا اور برا اثر ڈال سکتی ہے وہ تو صرف پاکستان تحریک انصاف ہے پاکستان بیپلز پارٹی اس معاملے میں مجھے irrelevant لگتی ہے دھڑے بندیاں مجھے اس وقت تو نظر نہیں آتی یہ ضرور ہے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ چودرین نصار صاحب کی رائے مختلف ہیں ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کی بھی رائے مختلف ہو لیکن اس اختلاف کے رائے کو دھڑے بندی تک کا کہہ دینا میں اس کو ابھی آئے نہیں کہوں گا مجھے یہ لگتا ہے کہ دھڑے بندی کس صورت میں ہو سکتی ہے اگر نواز شریف صاحب کسی عدالتی حکم کے نتیجے میں یا کسی بھی طریقے سے گھر جاتے ہیں اور کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ تاثر بن جاتے ہیں دو وہ کیا کیا ایک ہے کہ اسٹیبلشمنٹ شدید طریقے سے خلاف ہو گئی یہ مسلم لگنون کے یہ تاثر خود نونی آج پروموٹ کر رہی ہے یہ تاثر کر گلے پڑ سکتا ہے اس لیے کہ پاکستان مگر کسی کے بارے میں یہ تاثر بن جائے کہ اس کو فوج نہیں آنے دینا چاہتی تو پھر جو بہت سارے لوگ الیکٹیبل دوتے ہیں وہ ویسی ہی اس جماعت میں نہیں جاتے کہ اگر فوج ان کو نکالا ہے تو پھر فوج دوبارہ آنے میں نہیں دے گی تو پھر اس جماعت میں جاؤ جس کو فوج آنے دے گی صحیح یا غلط یہ تاثر ہو اور دوسرا فوج کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اگر یہ تاثر بن جاتا ہے کہ اب مسلم لگنون کے ہاتھ میں اگلا اختیدار نہیں آئے گا اس صورت میں تو کچھ دھڑے بندی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کسی بھی اور صورت میں میرا خیال ہے دھڑے بندی نہیں ہو سکتی یعنی کہ دھڑے بندی کو انشور کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو یہ ماحول بنانا ہوگا جس سے لوگ واقعی اس بات پر یقین کریں الیکٹیبلد اس بات پر یقین کریں کہ اگلی حکمت نون کی نہیں بن سکتی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بدد دینے کے لیے اور یہ انیلیسس دینے کے لیے جن چار پوائنٹس کا ہم نے ذکر کیا ہے یہ ایک بڑی چار چیٹ ثابت ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں اور انہی چار پوائنٹس کے اندر انہی چار جو ہم نے معاملات اٹھائے ہیں اور جو چار واضح طور پر جو ثبوت حاصل کیے گئے ہیں وہ انتہائی اہم ہوں گے اور وزیراعظم کے لیے ان کا ڈیفنس کرنا انتہائی مشکل دکھائی دے رہا ہے بار آنے والے وقتوں میں ہم دیکھیں گے کہ اس کا کیا جواب دیا جا رہا ہے جو بدلتا ہوا سیاسی ماحول ہے اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے کیونکہ جب سے جی ایٹی کی رپورٹ آئی ہے دس تاریخ سے پیر کے دن سے اور تب سے ہی یعنی گزشتہ روز سے تب سے ہی یہ معاملات مزید تگدوں کی طرف جا رہے ہیں بلکہ سخت ہوتے جا رہے ہیں وزیراعظم کی زیر صدارت آج طویل مشاوراتی اجلاس ہوا ہے اور جی ایٹی رپورٹ پر اعتراضات پر سپریم کورٹ پر پیش کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے نواز شریف کی قیادت میں مکمل اعتماد کا آج اظہار بھی کیا گیا ہے اس ملاقات میں ہم نے وزیراعظم نواز شریف سے وزیراعظم پنجاب شہباز شریف کی بھی ملاقات ہوئی ہے گرل سٹیل کے معاملے پر مبینہ بیان پر وضاحت پیش کی گئی ہے صرف یہی نہیں بلکہ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار اور وزیر ریل ویز خواجہ ساد رفیق نے آج اسلام آباد میں پرنس کورنفس کی اور ایک بار پھر پینما جی آئی ٹی اور اپنے سیاسی مخالفین کو ٹھیک ٹھاک آڑے ہاتھوں لیا ہے یہی نہیں ہوا اچھ سارا دن یہی گرمہ گرمی رہی بار بار بڑے تند و تیز بیانات آتے رہے کچھ ہی دیر گزری چیئرمن تحریک انصاف عمران خان نے بھی پارٹی رہنماؤں کے ساتھ مشاورات اجلاس کیا اور اس کے بعد بنی گالا اسلام آباد میں اپنی ریائشگاہ کے بار میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے ایک بار پھر شریف خاندان اور وزیر آزم کو خوب آڑے ہاتھوں لیا اور کہتے ہیں کہ صرف نواز شریف کا نہیں شہباز شریف کا بھی استیفہ مانگتے ہیں اور انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ اسحاق دار نواز شریف کے فرنٹ مین ہے آج انہوں نے کیا کہا ان سب افراد نے آج کیا باتیں کی ہیں آئیے آپ کو باتیں سنواتے ہیں صرف نواز شریف کا استیفہ نہیں ہم آپ مانتے ہیں مانتے ہیں شباز شریف کا استیفہ مانتے ہیں یہ رپورٹ ہی دیکھیں اور اسحاق دار کا تو فوری طور پر استیفہ مانتے ہیں اس لیے کہ وہ مرک کے خزانے پر ایک منی لانڈرر بیٹھا ہوا ہے یہ آئیٹی کے مطابق بڑا کلیر لیگ سامنے بات آگئی ہے کہ نیا صاحب خود اپنے کیے ہوئے وائدے کے ساتھ مستفید ہوگا کسی جگہ پہ کسی کمپنی میں آور سیز میں جنابے وزیراعظم کا نام نہیں ہے رپورٹ جتنی ہم نے دیکھی ہے اس پہ بہت بڑے گیپس ہیں اس پہ بہت زیادہ خامیاں ہیں جی ایٹی کی رپورٹ ہتمی نہیں ہے اس ساری بنی ہوئی صورتحال نے مکمل طور پر سیاسی منظرنامے کو یک سر بدل کے رکھ دیا ہے اور جیسے جیسے وقت وقت گزر رہا ہے پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہر گزرتے ہوئے لمحے منٹوں گھنٹوں کے بعد بدل رہا ہے جی ایٹی رپورٹ کے چرچے ہیں اور سیاسی منظرنامے کو اس نے یک سر تبدیل کر رہا ہے سوال اٹھ رہے ہیں بار بار یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ سب سے زیادہ قطرناک کس کے لیے ہوئی وزیراعظم کے لیے ان کے بچوں کے لیے یا پھر خود نون لیگ کے لیے وزیراعظم اور ان کے ساتھیوں پر سیاسی پریشت بڑھ رہا ہے جی ایٹی رپورٹ سے آئے روز نئے نئے انکشافات نکل رہے ہیں اور یہ جو نئے نئے انکشافات ہیں یہ نئے اتحاب دے رہے ہیں آئیے اس پر تجزیہ لیتے ہیں ہمارے صد موجود ہے سینئر صحافی اور انکر پرسن آسمہ شرازی صاحبہ آسمہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ ایک سوال میں نے کچھ دیر پہلے اپنے ساتھی وسیم بادامی کے آگے رکھا تو انہوں نے مجھے ایک جواب دیا میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کی بھی رائے لے لی جائے تاکہ ملایا جائے کہ دراصل آگے آنے والے وقتوں میں ہوگا کیا آپ نے جی ایٹی کی رپورٹ کو کیا سمجھا کچھ پوائنٹس میں نے ریز کیے ہیں کیا ہم اس جی ایٹی رپورٹ کے بعد کوئی بھی ہتمی رائے قائم کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کی دیکھیں جو جی ایٹی کی رپورٹ ہے یہ بڑی کامپرینسیو رپورٹ ہے وہ کہ اس کو پی ایم ایل این چیلنج کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چیلنج کر رہی ہے لیکن اس رپورٹ کے جو مندرجات ہیں یا جو اس کے اندر تفتیش ہے یا جو تحقیقات بیش کی گئی ہیں اگر صرف اس کا جائزہ لیا جائے تو وہ بہت ہی زیادہ مضبوط کیس ہے پی ایم ایل این کے خلاف اور اس رپورٹ کی ایک ایک سطر جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کا جو خاندان ہیں ان کے اوپر جو میفیر اپارٹمنٹس کی آمد نہیں ہے وہ ثابت نہیں ثابت نہیں ہوتی اس کے جائز ذرائع جو ہیں وہ بھی ثابت نہیں ہوتا ہے یہ رپورٹ کہہ رہی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو یہ رپورٹ پوری طرح سے اس کو ایڈنٹیفائی کر رہی ہے اس کرپشن کو مبینہ کرپشن کو جو کہ شریف خاندان نے کی ہے اور ظاہر ہے کہ اتنی سٹرانگ رپورٹ کے بعد جب عدالت اس کے اوپر بات کرے گی اور پی ایم ایل این اس کو چیلنج بھی کرے گی تو فردر ڈیٹیلز جو ہیں تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں لیکن اب تک کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربرا جناب نواز شریف صاحب میاں صاحب کے خلاف ایک بہت ہی مضبوط کیس یہ تب وسیمت آمی نے کی ہے آسمان صاحبہ مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد میں نے چند سوالات اور پلٹیکل سیچویشن پر رکھنے ہیں کہ ہر آنے والے دنوں میں پلٹیکل سیچویشن ہارڈ ہو رہی ہے صرف ہارڈ نہیں ہو رہی ہے بلکہ کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہے کشیدگی طرح طرف بڑھ رہی ہے خدا نہ خواستہ اگر اس سارے محول کو سمحالا نہ گیا جو لیڈران ہیں گزشتہ روز میں نے پروگرم بھی کیا تھا کہ اگر اس کو سمحالا نہ گیا تو یہ معاملات کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں اس کو کنٹرول کرنا ہوگا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر آسمان صاحبہ سے پلٹیکل سیچویشن نیوز پر پاکستان میں بنی رہی ہے اس پر رائے لیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ حضرت ہوتے ہیں بریک کے بعد آپ کو خوش آمدد کہتے ہیں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ سے یعنی کل سے جب سے یہ آئی ہوئی ہے دوپہر ایک بجے سے اور اس کے بعد سے اس کا انیلیسز ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں تجزیہ دیا جا رہے ہیں لیکن تب سے لے کر اب تک جو سیاسی محول ہے وہ مجموعی طور پر بہت زیادہ بدل چکا ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے سینئر تجزیہ کار اینکر پرسن آسمہ شرازی صاحبہ ہمارے صاحبہ موجود ہے آسمہ صاحبہ جی آئی ٹی کی رپورٹ جس کے بارے میں کچھ آپ نے مندرجات بتایا کچھ ہم نے سمجھا ہے سب سے زیادہ نقصان دے کس کے لیے ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے لیے یا ان کے بچوں کے لیے میرا یہ جو سوال ہے جس طرح سے میرے وسیع مدابی سے پوچھا ہے یہ لیگل پرسپیکٹیف کے ساتھ خواست پلٹیکل پرسپیکٹیف سے بھی ہے آپ کی رائے کیا ہے میرا خیال ہے کہ جتنے لیگل ایکسپرٹس کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے اس موضوع کے اوپر یہ رپورٹ نہ صرف میاں صاحب کے لیے پرائم میسٹر کے لیے بلکہ ان کے بچوں کے لیے ان کے خاندان کے لیے ہی بہت خطرناک ہے اگر یہ کہا جائے کہ ان کا پورا سیاسی مستقبل ان کا بھی اور ان کے بچوں کا بھی حضرت نواز حسین نواز یہ ان کے لیے بہتی نقصان دے بہتی خطرناک قسم کی جو انوازٹیگیشن ہے خاص کر کے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں انہوں نے لکھا بھی ہے اس میں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ بینیفیشری آنر نہیں ہے جبکہ جو کمپنی ہے اس نے بتا دیا برطانیہ سے لیٹر آ گیا جس میں کہا کہ وہ بینیفیشری آنر ہے اور نہ صرف یہ بلکہ جو دستخت ہیں جو جالی دستاویزات ہیں وہ بھی جالی ہیں اور یہ الزام لگایا کہ وہ جالی دستاویزات جو ہیں وہ اس کا بھی پتہ اس طرح سے چلایا گیا کہ وہ جو پونٹ استعمال کی گئی تھی وہ پونٹ اس وقت آئی ہی نہیں تھی جبکہ وہ دستخت ہیں سو یہ بہت ہی سنگین الزامات ہیں اور اسی آپ اگر پریسیڈنٹ دیکھیں تو جو زفر ہجازی ہے سی سی پی کے چیئمن ان کے خلاف مقدمہ اسی لیے درج ہو رہا ہے کہ انہوں نے ان کے پر الزام ہے کہ انہوں نے ٹیمپٹنگ کی ہے اگر یہ الزام وزیر آزم پہ ثابت ہو جاتا ہے ان کے بچوں پہ ثابت ہو جاتا ہے وزیر آزم پہ دیریکٹلی تو نہیں لیکن ان کے صاحبزادوں اور ان کی صاحبزادی کے اوپر تو نیچلی جو پولٹیکل کریئر ہے اس کو بہت نقصان ہوگا اور یہ نقصان کسی طور بھی پی ایم ایلین جو ہے وہ برداشت نہیں کر پائے گی ان کو آلٹرنیٹ سوچنا ہے ان کو کرنا کیا چاہیے ان کو کس طرح سے اب اس پولٹیکل جو ایک زلزلہ ہے اس میں سے نکلنا ہے اور اپنی جو سیاسی خاندان کو اپنی جو سیاسی مستقبل ہے اس کو کس طرح سے بچانا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب سرے دست کسی کے پاس نہیں راسم صاحبہ اب جب ہم اوپوزیشن کی پوزیشن دیکھتے ہیں تو پھر اس جی آئی ٹی رپورٹ کے بعد جس طرح سے اوپوزیشن اکٹ ہو رہی ہے اور پریشر بڑھانے کی تیاری کر رہی ہے یہ جو اب سوال پوزیشن بنی ہوئی ہے کتنی خطرناک ہے نون لے کے لیے اور خاص طور پر وزیر اعظم اور ان کی فیملی کے لیے لیکن اپوزیشن تو پہلے سے اس کے لیے تیار تھی اور وہ ایک گو نواز گو تحریک جو ہے وہ شروع ہی تھی اب جو ہے وہ ساری اپوزیشن اس پہ آئے گی ایک بہت بڑا امتحان یہ ہے کہ کیا اب ساری اپوزیشن ایک پیج پہ آئے گی کہ نہیں آئے گی پیپس پارٹی کا بھی نعرہ وہی ہے پی ٹی آئے کا نعرہ بھی وہی ہے لیکن دونوں الگ الگ آوازیں ہیں ایک آواز ہو کے یہ بات نہیں کر رہے اس سے کتنا نقصان ہوگا اور اس سے کتنا فائدہ میاں صاحب کو پہنچے گا یا نون لی کی حکومت کو پہنچے گا یہ تو ظاہر ہے کہ بہت آبیس ہے لیکن اپوزیشن اور پھر اب لائر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وزیراعظم نے استیفہ نہیں دیا تو ہم تحریک چلائیں گے اگر یہ کہا جائے خرشی شاہ صاحب نے تو کہہ بھی دیا کہ جمہوریت نہیں بلکہ پارلیمنٹ خطرے میں ہے تو اب یہ پرائم نیسٹر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بار سسٹم کو بچاتے ہیں یا خود کو بچاتے ہیں اور یہ بہت بڑا سوال ہے جو کہ اس وقت اٹھایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم خود کو بچائیں گے یا پھر سسٹم کو اور پارلیمنٹ کو بچائیں گے لیکن کیا ہم اس فیکٹر کو آسمی صاحب اس فیکٹر کو ہم اگنور کر سکتے ہیں کہ نون لیگ میں اس معاملے پر یا جی آئی ٹی کے بعد یا آنے والی جو سیاسی صورتحال اس کے بعد کوئی دھڑے بندیاں بن سکتی ہیں اور آنے والے دنوں میں نون لیگ کے لیے کوئی پی ٹی آئی کے علاوہ کون کون سی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں یہ بڑا اور برا اثر ڈال سکتی ہیں دیکھئے جو دھڑے بندی کی بات ہے وہ بہت زیادہ یہ افواہ ضرور پھیلائی گئی ہے یا پھیلی ہے کہ پی ایم ایل این کے اندر دھڑے بندیاں ہیں اور وہ شاید وزیراعظم جو نیا وزیراعظم ہوگا اگر وزیراعظم ناہل ہوتے ہیں اگر ہوتے ہیں تو اس کی صورت میں کون وزیراعظم ہوگا کون سی چوائس ہوگی اس پر پی ایم ایل این کو کافی مشکلات کا سامنا ہے لیکن آج بھی جو ایز لاس ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این مینز کے نون میاں نواز شریف اور نواز شریف کی پارٹی جو ہے وہی رول کرے گی اور وہی ہوگی سو دھڑے بندیوں کے لیے بہت سی باتیں کی جاری ہیں کہ جو مشرف کے ساتھ ساتھی تھے وہ ابھی تیار ہیں وہ پر تول کے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی کوئی ایسا ڈیسیان آتا ہے تو وہ اپنا ایک الگ گروپ بنا لیں گے میرا نہیں خیال پولیٹیکل لوگوں کی پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ ہی ویلی ہوتی ہے اور اگر پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ کرائسس میں ہوں تو ظاہر ہے کہ کوئی الگ گروپ بنتا ہے تو اس سے لقصان ضرور ہوگا ماضی میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کے دھڑے بنتے رہے ہیں لیکن اصل جو پاور ہوتی ہے وہ لیڈرز کے ساتھ ہی ہوتی ہے سو یہ خارجز امکان نہیں ہے بہت سارے لوگ مشارف صاحب کی زمانے سے ان کے دوست تھے ساتھی تھے وہ یہاں پہ آئے تھے اگر وہ چلے جاتے ہیں تو وہ پی ایم ایل این کے لوگ تو نہیں ہیں البتہ پی ایم ایل این کو اندرونی طور پر کافی مسائل کا سامنا ہوگا جب ان کو وزیر آزم کو نومینیٹ کرنا ہے کون وزیر آزم ہوگا اور ان کے اندر جو دھڑے بندی پی ایم ایل این کے اندر دھڑے بندی ہے اس کو ان کو مدنظر رکھنا پڑے گا کہ کس گروپ کے جو فیبرٹ ہیں وہ کون ہیں اور کس کو نیا وزیر آزم جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے یہ ایک مشکل اور بہت ہی کامپلیکیٹڈ قسم کی سیچوئیشن ہوگی جو پی ایم ایل این پیس کرے گی اگر نیا صاحب نا اہل ہو جاتے ہیں تو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ آسمان شراجی صاحبہ سینئر تجزیہ انکرپرسن ہمارے سے موجود تھی آپ کا بہت بہت شکریہ مختلف وقت میں آپ ہمیں رائے دیتی ہیں اور ہماری رہنمائی فرما دیتی ہیں بلکہ قوم کی رہنمائی فرما دیتی ہیں یہ سارے معاملات ہیں جو اس وقت شکل صورتحال بن رہی ہے اور یہ آنے والے دنوں میں بنیں گے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا یاد ہوگا آپ کو کہ دو سو افراد معصوم افراد سانحہ اب جو بہاولپور تھا جو اس کے قریب آگ لگ گئی تھی اس میں دو سو معصوموں کی جانت چلی گئی تھی ہم نے کہا تھا آپ کو وعدہ کیا تھا کہ ہم بار بار اس پر بات اٹھائیں گے اور اس پر بار بار بات کریں گے جنوبی پنجاب کی بات کریں گے اس کا اکلوتا بن یونٹ اس کی حالت کیا ہے وہ اکلوتا بن یونٹ اس کی وجہ سے کتنے افراد بچ سکتے تھے کتنے افراد بچے ابھی وہاں کیا صورتحال ہے ایک بریک کے بعد اس کا جائزہ لیں گے حاضر ہوتے ہیں بریک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جب سے جی آئی ٹی آئی جی آئی ٹی بنی جی آئی ٹی کے بعد آج کل سے جب سے ریپورٹ آئی ہوئی ہے دو سو افراد بلکہ یوں کہیے دو سو سے زائد افراد دو سو تیرہ افراد اب تک بتائے گئے ہیں اس سانحے کے اندر جو کہ بہاول پر کے قریب پیش ہوا سانحہ احمد پر شرکیا اس میں دو سو تیرہ کے قریب معصوم افراد جان کی بازی ہار گئے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بار بار اس کی آواز اٹھائیں گے اور اس پر تاکہ آئندہ کے بعد اس طرح کا کوئی واقعہ اور ایسا سانحہ نہ ہو سکے پورے جنوبی پنجاب کی ماضی میں بھی ہم آواز اٹھاتے رہے ہیں وہ جنوبی پنجاب اس کے ایک ایک علاقے کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ان کے ایک ایک زلے کے اندر ہم گئے وہاں کے اسپطالوں اور سکولوں کی حالت ازار ہم نے بتائی بار بار سنائی بار بار دکھائی وہاں کے مناظر دکھائے لیکن آج جو ہم آپ کو مناظر دکھانے جا رہے ہیں وہ جنوبی پنجاب کے واحد ون این اونلی بن یونٹ کے ہیں یہ سہولتوں سے محروم ہے پانچ بار وقت دیا گیا اس کا افتتاہ کرنے کے لیے لیکن پانچ بار وقت دینے کے باوجود بھی اس کا افتتاہ نہیں ہو سکا ہے دو سو سے دو سو پچاس سے زائد اسامیاں ہیں اور اس پر ابھی تک یعنی ہم نے دو سو تیرہ جانے گوادی ہیں ابھی تک دو سو پچاس سے زائد اسامیاں پر بھرتی ہونی ہے نہیں ہو سکی ہے ہم نے دو سو تیرہ کے قریب جانے معصوموں کی گوادی ہے اس کے باوجود بھی اس واحد بن یونٹ میں پورے جنوبی پنجاب میں اس کے واحد بن یونٹ میں مشینری بھی مہیا نہیں کی جا سکی ہے یونٹ کی دوہزار تیرہ میں اٹلی کے تعاون سے تعمیر ہوئی تھی یہ پیورلی پنجاب گورنمنٹ کا یا پاکستان کا فیڈل کا پیورلی منصوبہ نہیں ہے بلکہ اٹلی کا تعاون ہوا تھا بن یونٹ کا جنوبی پنجاب کے اندر تو یونٹ میں صرف ایک اسوسیٹ پروفیسر اسوسیٹ پروفیسر آپ جب اسے کہتے ہیں کہ پاکستان کا بلکہ ورلڈ کا سب سے بڑا بنس یونٹ تو جناب یہاں پر ایک اسوسیٹ پروفیسر بطور ہیڈ کام کر رہے ہیں چھے ڈاکٹرز میں سے چھے ڈاکٹرز ہیں مجموعی طور پر اس بڑے یونٹ میں چھے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے چوبیس گھنٹے کام کرنا ہے چھے ڈاکٹرز میں کوئی بھی ایف سی پی ایس کی ڈگری نہیں رکھتا ہے یعنی کہ وہ سپیشلیسٹ ہی نہیں ہے اچھا ملتان کا یہ جنوبی پنجاب کا ملتان میں جو واقعی کلوتا بن یونٹ ہے یہ جدید سہولیات اس میں ہونی تھی اور پانچ بار وقت دینے کے باوجود وزیر علیہ پنجاب نے اس کا افتتہ نہیں کیا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اڑھائی سو سے زائد اسامیہ ہیں اس میں پروفیسر شامل ہے جو پروفیسر ہے ہی نہیں ہے اسسسٹنٹ پروفیسر اور دیگر پروفیسر سامل ہیں ایک اسسسٹنٹ پروفیسر جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ابھی تک یہ اسامیہ خالی ہے اس کو فل ہی نہیں کیا گیا ابھی فل کیسے کریں گے جو جدید سہولیات جو پورا کنسٹرکشن کا اس کا اور سٹرکچر کا معاملہ ہے اس میں جو جدید سہولتیں دینی تھی جو مشینریہ دینی تھی وہی مہیا نہیں ہے تو ڈاکٹرز وہاں کیا کریں گے اچھا جنوبی پنجاب کا جو اکلوتا برن یونٹ ہے اس کا قیام دوہزار آٹھ میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا اٹلی کے تعاون سے ہوا تھا دوہزار تیرہ میں اس کی مکمل ہوئی تھی تعمیر اچھا اس کے بعد برن یونٹ خود مختار بنا کر مشینری اور ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے ذریعے شہروں کو سہولیات مہیا کی جانی تھی یہ صرف یہاں نہیں رہنا تھا بلکہ باقی شہروں کے اندر یہ نہیں اس کو ایک ٹریننگ یونٹ کے طور پر استعمال کرنا تھا چونکہ جنوبی پنجاب بھر میں سب سے زیادہ برن کیسز آتے ہیں اور یہاں پر اس طرح کے بہت سارے کیسز آتے ہیں تو وہ ان کو ریفر کیا جانا تھا اور یہاں پریکٹس ہونی تھی اور یہاں سے ٹرین باقی جو ملک کے باقی شہر ہے وہاں پہ اس کو مستفید کرنا تھا بلکہ یہ پنجاب بھر کے جگہ تھی وہاں پہ ڈاکٹرز کو مستفید کرنا تھا لیکن وزیراعلا پنجاب کے ملتان کے دوروں کے دوران پانچ بار اس کے افتتاہ کی تیاری کی گئیں وہاں وزیراعلا پنجاب قریب ہی واقع سرکر ہاؤس سے کسی اور پروجیکٹ پر چلے جاتے تھے لیکن برن یونٹ ملتان کا افتتاہ نہیں ہوا تھا غالب امکان ہے یہ وجہ ہو کہ شاید کیونکہ مکمل نہیں تھا اس کے اندر وہ سہولیات نہیں تھی اس لیے لیکن پچھتر بیٹس پر مشتمل یہ برن یونٹ انتہائی جدید بنایا جانا تھا لیکن جدید مشینری جس میں کارڈیک مانیٹر اس کے علاوہ بلڈ گیس مشین ہارمون سمیت پیشتر مشینری بھی مہیا نہیں کی گئی ہے جو بہت زیادہ ضروری تھی ان جدید برن یونٹ کے لیے آٹھ پروفیسر، اسسٹن پروفیسر اور سینئر ڈاکٹرز کی اسامیوں کی منظوری ہو چکی ہے لیکن صرف ایک اسوسیئٹ پروفیسر بطور ہیڈ کام کر رہا ہے اچھا صرف یہ نہیں ہوا ہے بلکہ جو سب سے اہم ترین چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی سی یونٹ میں صرف بارہ مریضوں کی سہولت اور بارہ مانیٹر فراہم کیا گئے ہیں صرف دو ٹیسٹ سی بی سی جو کمپلین بلوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے اور ایل ایف پی اس کی صرف سہولت موجود ہے اس کے علاوہ کوئی ٹیسٹ آپ نہیں کر سکتے ہیں اور جو برن ہوا ہوتا ہے باڈی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 50% تاکی ہے 50 سے 60% تاک کسی کو جل جائے تو اس کو سروائیونگ کی جا سکتی ہے اور اس کے سروائیونگ کی چانس ہوتے ہیں لیکن اس سے بڑھ جائے تو پھر کرٹیکل سیچویشن ہوتی ہے تو یہاں پر بتایا گیا ہے ہمیں جو خبریں موصول ہوئیں کہ اس میں 65 افراد کو لائے گیا اور 65 افراد میں سے تقریباً 16 سے 17 افراد ایسے تھے جو 50% سے کم تھے ان کو بچائے جا سکتا تھا لیکن چونکہ یہاں پر سہولیات ہی نہیں تھی تو صرف اس 65 افراد میں اس پورے اتنی محنت سے بنائے گئے اس بلڈنگ سے جو صرف ایک نمائش کے لیے بلڈنگ ہے یہاں پر 65 افراد لائے گئے اور صرف تین بچے جو ابھی تک زر علاج ہیں 65 افراد میں سے صرف تین ہی بچ سکے ہیں یعنی اگر یہ فنکشنل ہوتا تو 15 سے 20 کے قریب جانوں کو بچایا جا سکتا تھا ہم آج یہ آواز اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو اب بھی نہ سمجھا 213 جانوں جانے گوانے کے بعد اب بھی نہ سمجھا تو پھر ہم کب سمجھیں گے وہاں کی اصل صورتحال ہے کہ اس کے لیے بات کرنی ہے ہم نے ہمارے ساتھ موجود ہے صدر وائیڈی ملتان ڈاکٹر فیصل عزیز اور ساتھ ممائندہ خصوصی ملتان افتخار الحسن ملتان سے افتخار الحسن آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ کہیے گا کہ اس کی ایکزیکٹ صورتحال ہے کیا کیوں افتتا نہیں ہو پا رہا ہے اور جو میں چیزیں بتا رہا ہوں کیا واقعی ایسے ہی ہے اب مکمل طور پر فنکشنل نہیں ہے واقعی سہولیات کا فقدان ہے یہاں پر افتخار آپ سن پا رہے ہیں جی جی بلکل آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جس طرح آپ نے کام افتدا کہ یہاں پر بلکل سہولیات کا فقدان ہے اور یہ فقدان جو ہے یہ اس وقت نظر آئے جب جنوبی پنجاب میں ایک بڑا واقعہ سامنے آئے تو تب جا کے پتا چلا کہ ملتان میں ایسی سہولیات ہی مجسر نہیں ہیں جو جلے ہوئے جو مریض ہیں ان کا علاج کر سکے حالانکہ دوہزار آٹھ میں اتنی کے تامن سے یہ جو برن یونٹ ہے نیسر ہسپتال میں یہ بڑے لیول پر بنانا تھا دو سو بیٹ کا بنایا جانا تھا لیکن ابھی تک دوہزار آٹھ سے لیکن دوہزار سترہ تک آپ سے سامنے ہیں صورتحال دوہزار آٹھ سے لیکن اب تک صرف ساٹھ جو بیٹ ہیں ساٹھ بیٹ جائے وہ کام کر رہے ہیں اور ان میں بھی جس طرح آپ نے کھا کہ ابھی تک یہاں پر کوئی سپیشلسٹ نہیں ہے کتنے آپ ساٹھ سکسٹی بتا رہے ہیں یا سیون بتا رہے ہیں جی یہاں پر ساٹھ جو بستر ہیں جی سکسٹی سکسزیرو اوکی اوکی جی ساٹھ جو ہیں بستر یہاں پر رہے ہیں جہاں پر یہ کام ہو سکتا ہے اور ادھر جیسے یہ احمد پور شرکیہ کا جو واقعہ تیش آیا ہے آپ کے سامنے صورتحال کی کہ دوہ سا فضائے جو ہیں وہ جانے ہم دے چکے ہیں اور اس کے ساتھ احمد پور شرکیہ کے واقعے کے فوراں ساتھ ملتان میں ایک اور واقعہ تیش آیا ہے جو وین میں آگ لگی تھی اور وہ بالکل کو ملتان شہر کے قریب محمد والا پل پر یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر جو تین جو تھے مسافر وہ وہی موقع پر ہلاک ہو گئے جبکہ جو پانچ تھے ان کو جو فوریٹور پر برن یونٹ لائے گیا ایک ایک بزرہ آئے اچھا برن یونٹ لائے گیا پھر سوری جو برن یونٹ لائے گئے تو پانچ جو تھے وہ برن یونٹ میں جو ہے وہ اپنی جان کی بازیہار گئے تو مقصد یہ ہے کہ اگر پنجاب حکومت کی جانب سے یہاں اقضامات کیے جاتے ہیں تو یقینم صورتحال بہت بہتر ہوتی ہے ایک منٹ رکھی گئے ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے خاص طور پر مجھ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ اصل پکچر نہیں دکھاتے چلے آپ تو وہاں ہی پر ہیں آپ وہاں رہتے ہیں وہاں کام کرتے ہیں آپ خود اپنی آپ تو ڈاکٹر بھی ہیں آپ تو گورنمنٹ کے امپلائی بھی ہیں ہمیں اگزیکلی بتا دیں کہ کیا واقعی اس طرح ہے کہ صرف آس فیصد سے کم ہی فنکشنل کر رہا ہے اور پیسٹ افراد لائے گئے تھے اور تین بچ سکیں اور ہم اس سے زیادہ بچا سکتے تھے پندرہ سے بیس کے قریب کیا بات ایسی ہی ہے اور ابھی بھی واقعی فنکشنل نہیں ہے یہ بانی یونٹ مکمل طور پر جی بسم اللہ رمانے رہی مرتبی سے پہلے تو میں ایک باتہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ نے کہا تو تھرٹین ڈیس ہوئی ہیں اب تک یہ اموات ہے ان کی تعداد دو سو بیس ہو چکی ہے ایک چیز دوسرا یہ کہ پورے پنجاب کی ڈاکٹرز کمیونٹی اور وائی ڈی اے پنجاب کی طرف سے اس سانیہ میں شہید ہونے والے جتنے بھی افراد ہیں ہم ان سے انتہائی دکھ اور غم کا اظہار کرتے ہیں جس طرح آپ نے کہا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ اس سانیہ میں اموات جتنی ہوئی ہیں اس میں بہت حد تک کمی ہو سکتی تھی یہ جو بان یونٹ میں ڈیپس ہوئی ہیں اس میں بہت حد تک کمی ہو سکتی تھی اگر ہمارا جو بان یونٹ ہے جنوبی پنجاب کا وہد بان یونٹ یہ اتنا پراپر فنکشنل ہوتا جس طرح پوری قوم کو بتایا گیا جس طرح ہمارے سین صاحب نے یہ کہا یہ اتنا فنکشنل ہونے سے کیا مراد ہے یہ اتنا فنکشنل کیا یہ جو بان یونٹ ہے یہ نیولی فنکشنل ہے یہ پارشلی فنکشنل ہے یہ فولی فنکشنل نہیں ہے جس طرح آپ نے بتایا یہاں پہ کوئی پروفیسر آف پلاسٹک صدری نہیں ہے یہاں پہ کوئی پروفیسر آف اینستیزیا نہیں ہے یہاں پہ سیپریٹ فارمیسی نہیں ہے یہاں پہ ان کا اپنا بلڈ بینک نہیں ہے یہاں پہ میڈیسنز کی وہ کوالٹی شاید ابھی تک پروائیڈ نہیں کی جا سگید ہو کہ بان یونٹ کو پروپرلی پروائیڈ کی جائے نہیں چاہیے یہاں پہ سیکیلٹی پوری نہیں ہے تو یہ باتیں ساچھ ہیں اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے لیکن مشینری ہے کیا پوری ہے کیونکہ اس میں برننگ میں سب سے زیادہ مانیٹرنگ اور جو ایکوپمنٹ ہوتا ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے مانیٹرنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ ہر سیکنڈ کے بعد پیشنٹ کی حالت بدل رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں ملکیوں کو مانیٹر مشین نے بھی کرنا ہوتا ہے خود ڈاکٹر نے بھی کرنا ہوتا ہے کیا یہ ہے یہ سہولیت ہے دیکھیں مرسلہ بھئی جتنے بھی محکمہ صحت نے اور سیکیلٹ صاحب نے یہ دعوے کیے تھے اس بان یونٹ کے حوالے سے انہوں نے نہ صرف پوری قوم کو بلاف کیا بلکہ انہوں نے سی ایم صاحب کو بلاف کیا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یہ ایکوپنٹ اس طرح کا یہاں پہ پروائیڈ نہیں کیا گیا جہاں جو کہ انہوں نے دعوے کیے تھے آپ نے منیٹرنگ کی بات کی منیٹرنگ کی علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ اس بان یونٹ کو پروائیڈ کی جانی تھی جو کہ اس کے پاس ہونی چاہیے تھی مگر وہ یہاں پر فنکشنل پروائیڈ نہیں کی جا سکی میں آپ پہ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں یہاں پہ آپریشنس ہیٹر جو ہے وہ بھی ابھی فلی فنکشنل نہیں ہے تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بان یونٹ میں کتنی ابھی کمی اور کتائیاں جو ہے ابھی وہ کی گئی ہیں اور ابھی اس میں مزید جو ہے کتنی زیادہ ایمپروومنٹ ہونی چاہیے جو کہ نہیں کی جانے افتخار صاحب اس میں گورمنٹ کا ورجن کیا ہے ہسپتال کا ورجن کیا ہے وہ اس پر کیا کہتے ہیں کتنی دیر اور مزید درکار ہوگی کب تک یہ بان یونٹ مکمل طور پر فنکشنل ہو جائے گا دیکھیں مرضا اس واقعے سے پہلے اگر بات کریں تو بان یونٹ کی تو سی ایم صاحب یا سی ایم کی ٹیم جو ہے وہ بات ہی نہیں کرتی جیسے یہ احمد پور شرکیہ کا واقعہ پیش آیا ہے تو اس کے بعد جو ہے بان یونٹ یاد آ گیا ہے حالانکہ جنوبی پنجاب اتنا بڑا ایک علاقہ ہے جہاں کروڑوں کی آبادی ہے وہاں پر جو بڑے شہر ہیں کم کم دیویجنل ہے وہاں پر بان یونٹ ہونا چاہیے لیکن بدکسمتی سے جنوبی پنجاب پورے ہیں صرف ایک بار یونٹ ہے جو اٹنی کے تامن سے بنایا جا رہا تھا لیکن بدکسمتی یہ ہے کہ اس کو بھی پولیٹی سائز کیا گیا کیونکہ یہ دوہزار آٹھ میں اٹنی کے ساتھ صاحب کا جو حکومت تھی اس کا معاہدہ تھا جس کی وجہ سے خادمیالہ پنجاب اس پر بھرپور توجہ نہ دے سکے نظر رکھے گا کیونکہ جنوبی پنجاب سے ہمارے بھی بہت ساری سٹوریز کرنے والے ہیں افتقال اصلاح آپ کا بہت شکریہ ہے خیال رکھے گا اللہ نگی بات